اسلام علیکی اتبیبت المعلولین آپ کسی بھی روزے پر جائیں گے ایسا سلام کسی روزے پر نہیں ہے مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اور علاج نہیں ہو سکتا وہ بی بی سیدہ کے روزے پر آتے ہیں اور اتنے موجزات ہوئے ہیں تو اندر بی بی شریفہ کے روزے پر کیا منظر ہے وہ آپ کو دکھانے چلوں گا منت مراد کیسے کی جاتی ہے نیت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے پوری کی جاتی ہے اور کیا طریقہ ہے بی بی سے مراد مانگنے کا حاجت مانگنے کا وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا تھا بی بی شریفہ کے روزے پر جیسے ہی کوئی قدم رکھتا ہے تو دونوں طرف دیواروں پر بینرز نظر آتے ہیں تم میں شماع ایونی یوسف عباب میں مرد سے اور تم القضاء الحاج ہے کس کی مراد ہے حاجت پوری ہوئی ہے اس وقت میں موجود ہوں بی بی شریفہ کے روزے اتحر پر آج ہم نے نو قربانیا کرنی ہے بی بی شریفہ کے روزے کے سامنے ان مومنین جن کی دعائیں مستجاب ہوئی ہیں انہوں نے مراد رکھی تھی مراد کیسے مانگی جاتی ہے کس طرح اس کو ادا کیا جاتا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا بی بی شریفہ کون مولا حسن کی شہزادی کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی اس شہر ہلا میں ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کا روزہ موجودہ کی طور پر آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا روزہ تھا ایک ہجرہ ہوتا تھا اتنی مرادیں پوری کی ہیں کہ ان کی بنیاد اون لوگوں نے رکھی جن کی مراد بی بی قبول کی ہیں چلتے ہیں ان کے روزے پر آپ دکھاتے ہیں آج ہیں یہ منظر سامنے اتنا بڑا روزہ بی بی سیدہ کا بن رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو قربانیاں بھی دکھاتا ہوں کہ ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اور روزے میں کس طرح دعا کی جاتی ہے ویڈیو آخرتہ دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ شاکر الوشبی ہلہ اراغ اللہم صلی اللہ و حمد و علم و جل با جہوں اس وقت میں موجود ہوں نجف شرف کے اس بکرا منڈی میں جہاں پہ مال بیجا جاتا ہے حلال اسے کہتے ہیں اور ما شاء اللہ بی بی شریفہ بنت امام حسن مشتبہ کے وہاں ہم کچھ جہاں قربانیاں کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے تقریباً آٹھ قربانیاں کرنی ہے مختلف مومنین کے نام پر جن کی طلب حاجہ بھی ہے اور جن کی دعائیں پوری ہوئی ہیں مرادیں پوری ہوئی ہیں ان کی طلب سے تو بی بی شریفہ پر یہ قربانی لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص بھی بی بی شریفہ سے نظر کرے قربانی کی تو بی بی ان کو ضرور جو ہے ان کے در سے ان کو عطا ہوتا ہے اور مایوس نہیں کرتی تو اگر آپ کی بھی کوئی ایسی طلب ہو اور آپ کی بھی کوئی ایسی مراد ہو جو ابھی تک پوری نہ ہو بی بی شریفہ سے قربانی کی نظر کریں نیاز کی آپ کی ہر منت مراد پوری ہوگی تو یہ نظر نیاز کن کی طرف سے ان کے نام میں آپ کو بتاؤں گا بی بی شریفہ کے قربانی لے کے جا رہے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں یہ نجف اشرف کی بکرا منڈی ہیں چلے جی جا رہے ہیں بی بی شریفہ کے روزے پر اس وقت میں بی بی شریفہ سلام علیہ وآلہ کے روزے کے بلکل سامنے جہاں پہ بی بی شریفہ سلام علیہ وآلہ سے جن مومنین نے مراد اور طلب حاجہ کی تھی ان کے لئے میں دعا گو ہوں صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ کل برا جہوں اس وقت بی بی شریفہ سلام علیہ وآلہ کے روزے کے سامنے ہیں اور بی بی سیدہ سلام علیہ وآلہ ہمارے حضیز سید رسیم عباس قاض نے جن کی مراد تھی بی بی سیدہ کے روزے پر دو قربانیاں قربان سلام علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد سید محمد مرتبہ زیدی کے لئے بہت ساری دعائیں بی بی شریفہ سلام علیہ وآلہ کے روزے کے سامنے قربانی کی جاری ہے اور اللہ پاک ان کو شفاء کلی عطا فرمائے سسٹر آپ کی قربانی جو ہے وہ کی جاری ہے بی بی سیدہ شریفہ کے روزے کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہ تو وجی للہ دیفتر سماوات اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد غلام اکبر بھائی آپ کی طرف سے بی بی شریفہ بنت امام حسن مشتبہ در موجزات پر قربانی کی جاری ہے آپ کی شہزادے کی طرف سے اور آپ کی فیملی کی طرف سے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ قربانی ہے بی بی شریفہ کے روزے پر بے نرسی لگانے جاری ہیں آپ کے اور انشاءاللہ آپ کے بچے اور آپ کے اہلے کانا کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ حمد صلی اللہ ہمیں صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بی شریفہ بنت امام حسن مشتبہ کے روزے پر قربانی کی جاری جن جن مومین کی مراضیں تھی منتیں تھی طلبیں آ جاتی ان سب کی طرف سے اور یہ جو قربانی ہے ہماری امنا جی ان کے لئے خصوصی دعا کے لئے ان کی بیٹی نے کہا ہے سعیدہ بانو بنت اصر علی شاہ ان کا بینر بھی ہم لگانے آئیں قربانی کرنے آئیں اور دعا پڑھ رہے ہیں قربانی کی اور ان کی طرف سے قربانی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل جن پر رجوم اس وقت تو بی بی شریفہ صلی اللہ علیہ کے روضے پر موجود ہے جیسے کہ ساری قربانیاں کر رہے ہیں تو ایک ایک قربانیاں جن جن کی طرف سے ہیں ان کے لئے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا بچہ ہے آزان علی جو بیمار ہیں ان کی شفای آپ کے لئے بی بی شریفہ کی طلب کی دے یہ دعا کی تمام جو مشکلات بی بی شریفہ حل فرمائے اللہ علیہ وآل محمد ان کے جا رہے ہیں انہیں ظاہرین میں تقسیم کریں گے سامنے بی بی شریفہ کا روضہ مبارک ہے اور ان کے ظاہرین جو جمعہ کا دن ہے جو ابھی ہوں کے ان کو دے دے جائیں گے اللہ پاک اس لنگر نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور جو اس بی بی شریفہ کا جو نیاز آپ اپنے شہر میں کریں اپنے وطن میں کریں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر نیت وہاں کی کی ہے یا مطلق کن کی ہوئی ہے کہ میں قربانی کروں گا اگر ستات ہوئی تو یہاں پہ ورنہ پاکستان یا انڈیا یا جہاں پہ رہتے ہیں تو وہ نیت بھی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ نیاز جس کو بھی دیں گے اس کی مراد بھی پوری ہوگی اس نیاز کے لیے یہاں پہ آپ دیکھئے گا کتنے لوگ ترستے ہیں اور کس طرح لیتے ہیں لڑکے لیتے ہیں کیونکہ جو بھی یہ نیاز کھاتا ہے اس کی مراد بھی پوری ہوتی ہے تو میری دعائیں بہت ساری آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو جو ہی بی بی شریفہ کی زیارت نصیب کریں اور ان کی مراد عطا کریں ہلا ہی آپیں بی بی شریفہ سلام علیہ وآلہ کے روزے کے سامنے قربانیاں کرنے کے بعد شاوپر میں ڈال کے اب ایک ممبر کا وہاں پہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور وہ ظاہرین کو دی جائیں گے اور جن مومنین کی طرف سے یہ قربانیاں ہیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں بی بی مزید عطا کرے جن کی طلب ہے بی بی ہماری مراد پوری کرے قبول کرے عریضیں جن کے پاس مریض ہیں اور جن کی جو مسائل کی وجہ سے قربانی کی گئی ہے اللہ پاک ان سب کی مسائل کو حل فرمائے میں ان سب کے لیے بہت ساری دعا گو ہوں اور ظاہرین سے بھی کہا جائے گا انشاءاللہ چلتے ہیں امام بارگاہ میں تقسیم کرنے کی چلتے ہیں موسیقی 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 آپ کسی بھی روزے پر جائیں گے ایسا سلام کسی روزے پر نہیں ہے کہ سلام اس بی بی پر جو لا علاج مریض ہے یعنی معذوروں کی ڈاکٹر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے جملے سے سلام سے کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہہہ اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے آپ اس کے روزے پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ویلچیر والے مریض والے ہسپیٹل سے لا علاج اور آخری حصے میں جو مریض ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں شفا نہیں ہے اور علاج نہیں ہو سکتا وہ بی بی سیدہ کے روزے پر آتے ہیں اور اتنے موجزات ہوئے ہیں ان میں سے جن کی میں نے قربانیاں کے ایک دو بھائی بتا رہے تھے کہ سات سال کے بعد ہم نے بی بی شریفہ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کے ذریعے سے ہم نے سلام کیا اور منت مانگی بی بی شریفہ نے سات سال کے بعد بیٹا عطا کیا ہے تو بڑی خوش ہی ہوئی مجھے سن کے ان کی بھی قربانی کی ہے اور اس کے علاوہ مومنین مومنات ہیں جن کی اپنی مرادیں پوری ہوئی ہیں ان کی اور کسی نے بی بی سے ابھی مراد طلب کی اس سے پہلے قربانی کر دی ہے ان کے لئے بھی دعا کی گئی چلتا ہوں بی بی شریفہ کے روزے پر آپ کو دکھاتا ہوں یہ بینرز وغیرہ جو آپ نے دیکھیں ہر کونے پر لگے ہوتے ہیں تو اندر بی بی شریفہ کے روزے پر کیا منظر ہے وہ آپ کو دیکھانے چلوں گا منت مراد کیسے کی جاتی ہے نیت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے پوری کی جاتی ہے اور کیا طریقہ ہے بی بی سے مراد مانگنے کا حاجت مانگنے کا وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں بی بی شریفہ سلام علیہ علیہ کے روزے پر جیسے ہی کوئی قدم رکھتا ہے تو دونوں طرف دیواروں پر بینرز نظر آتے ہیں ان بینرز میں کیا لکھا ہوتا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا ہمارسہ سید محرم شاہ بھی ہیں ان کے ہاتھ میں بینرز ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ بینرز ابھی لگائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی جو منت مراد پوری ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں بسرا سے زبیر سے اور اس طرح کے مختلف ہیران کے مومنین بھی یہاں پہ ما شاءاللہ شفایاب ہو کے یہاں پہ بینرز لگاتے ہیں ان میں کیا لکھا ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی اللہ کے فضل سے رسول کریم کے اہل بے تطار کے اہل بے شریفہ خصوہ نسل مجتبہ کی تم شماع ابنی یوسف عباد میں مرد سے اور تم القضاء الحاج ہے کس کی مراد ہے حاجت پوری ہوئی ہے اس طرح یہاں پہ بلکھا ہے شفاق اللہ مریض دہا کے کربلا ذین لابدین یہ بینرز ہوگی رات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بینر دیکھیں کس حالت میں کس کنڈیشن میں یہ مریض تھا اور بی بی شریفہ نے ان کو شفا دیئے ان کا بینر لگائے گیا میندی جو کوارے ہوتے ہیں جن کی مراد ہوتی ہے کہ اچھا نصیب ہو وہ لگا کے جاتے ہیں تو پھر ان کی مراد بہت جلد پوری ہوتی ہے یہ سارے آپ دیکھیں بینرز وغیرہ ڈیلی کی بنیاد پہ یہاں پر شفاہ میں مرہ دیئے یہ دیکھیں خوبصورت خوبصورت کس کس کنڈیشن میں بندہ چلا جاتا ہے آخری جب ڈاکٹر لا علاج کرا دیتا ہے تو بی بی شریفہ سے ان کے اہلِ خانہ یا وہ مریض آتا ہے دعا مانگ کے جاتا ہے تو وہ قبیل ہوتا ہے آپ میں سے اگر کوئی مومنین یہ منظر دیکھ رہا ہے یہ بیڈیو دیکھ رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے مرد سہتان شفاہ ملئے کس سے سرطان کہتے ہیں عربی میں کینسر کو ختم ہو گیا جڑ سے اللہ کی قسم مجھے بھی کئی لوگوں نے بتا ہے کہ شاکر بھائی ہم فور سٹیج پیچھے لاسٹ سٹیج پیچھے کھیموں کے رات بھی بھی لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا کیا آپ کے سامنے سارا مرض ختم ہو گیا اور احمدلا شفاہ پاچکے ہیں اور ہماری طرف سے قربانیاں ان کی طرف سے بھی کی گئی ہیں ہم بھی بینرز لگائیں گے اچھے سے آپ بینرز اپنے ساتھ لے کر آئیں ماشاءاللہ جی سامنے بی بی شریفہ کا گنباز فیروزے کا بن چکا دونوں طرف یا بینرز ہی بینرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو سامنے بی بی شریفہ کا گنباز نظر آ رہا ہے یہ بی بی سیدہ سلام علیہ کا گنباز ہے اور ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ دعا کرنے کے لئے ان مومنین کی جن کی طرف سے قربانی کی گئی ہیں ہمارے ساتھ شیخ جعوید نچفی صاحب بھی موجود ہیں اور رنے بھی قربانی میں بڑھ جڑ کے حصہ لیا ہے مدد کی ہر سال ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں قربانی جب بھی ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب بھی روزے پہ آتا ہوں پاکستان کے ظاہرین اب مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں اتنی بھیڑ میں میں دونتا تھا کہ کوئی پاکستان یا انڈیا کا ظاہر آئے مگر جب بھی اب قدم رکھتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے ظاہرین مجھے ضرور دیکھنے کو ملتے ہیں ماشاءاللہ اور میری کچھ ظاہرین پاکستان پہ نظر پڑی ہے جس وقت میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اندر چلتے ہیں بی بی کے روزے پر مرادیں مانگتے ہیں کس طرح مراد مانگی جاتی ہے دعا کس طرح مانگی جاتی ہے اور کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو ابھی ویڈیو میں بتاتا ہوں ذریبی چلتے ہیں بی بی سے شریفہ بنت امام سر مجھتبہ کے روزے پر چلے جی ہم روزے پہ تو پہنچ چکے ہیں اور ہم اندر جائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح مراد کی جاتی ہے اور جمعہ کا دن ہے اور خاص دن ہوتا ہے بی بی سے دعا طلب کرنے کا حاجت رواہی کا خاص دن اس روزے پہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندر ڈاکٹر بیٹھا ہوئی سارے مریض جا رہے ہیں آئیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں پاکستان کے ظاہرین اندر سے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ویلچئر پہ زیادہ سے زیادہ لوگ دکھائی دیں گے چھوٹی چھوٹی بچے کس طرح لا علاج مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور کس طرح ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں پھر ان کو یہاں پہ لائے جاتا ہے یہ ویلچئر پہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ پاکستان کے ظاہرین ہیں سندھی میں بول رہا ہے پاکستان دس سر خانتے ہانے مانی خائندہ سے دیکھنے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری آنکھ جب بھی آتا ہوں کہ یہاں پر یہ منظر دیکھنے کا مجھتا ہے کہ پاکستان انڈیا اور پوری دنیا سے ظاہرین آتے ہیں سامنے آپ منظر دیکھیں ایک چھوٹی سی بچی اس کی کنڈیشن کیا ہے اور وہ بالکل شفاہ ہو کے یہ سارے کرامات بھی بھی شریف آکے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اچھے یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مرض سوالے ایسی مراد جس کے لئے آپ پریشان ہیں حل کیوں نہیں ہو رہا مراد پوری کیوں نہیں ہوتی میرا مسئلہ کیوں نہیں ہل رہا میری اولاد کیوں نہیں ہو رہی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح دعا مانگنی ہے اور پھر نیت کیسے کرنی ہے اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے تو یہ طریقہ آپ کو میں ضرور روزے کے اندر جا کے بتاتا ہوں اندر جاتے ہیں کتنو خوبصورت روزہ ہے وہ مندر بھی آپ کو دکھاؤں گا سبحان اللہ کہیں کامنٹس پہ ہونا چاہیے جو سبحان اللہ کہ رہے بھی بھی اس کی ہر مراد پوری کریں بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسن مجتبہ کے روزے پہ آپ کے سامنے ہوں بی بی کے ذری سامنے اب آپ نے یہ دعا کرنے بی بی شریفہ سامنے اپنی حاجت رکھیں سلوات پڑھیں تین مرتبہ اور کہیں کہ امام حسن کی شہزادی میری یہ حاجت ہے مثلا کسی کو اولاد نہیں کہیں بی بی میں جو اولاد نہیں کسی کو بیٹا نہیں ہے تو بی بی سے کہیں بیٹا نہیں ہے یا کوئی کسی کا کوئی نصیب کا مسئلہ ہے گھر کا مسئلہ ہے کسی بھی چیز کا جو حل نہیں ہو رہی آپ نے کہنا ہے بی بی یہ میرا مسئلہ ہے اس کے بعد کہنا ہے کہ بی بی یہ میرا مسئلہ آپ کی بھارگاہ میں میں نے آپ کو یہ ذمہ دیا ہے اور آپ کے ذمہ یہ چیز رکھئے کہ میرا اس مسئلہ کو حل فرمائے اس کے بعد وضو کر کے باوضو ہو کر یہ دعا مانگنی ہے پھر آپ نے دو رکعات بی بی شریفہ بنت امام حسن المشتبہ پڑھنی ہے مسئلہ پہ اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے پھر دوبارہ یہ بی بی یہ رکعات جو میں نے دو پڑھی ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں اور میری یہ حاجت ہے اس کو جل سے جل پورا کریں اگر وہ پورا ہو گئی تو میں انشاءاللہ نیت یہ کرنی ہے پاکستان میں انڈیا میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ نیاز کرنے کی وہی پہ جو نیت جیسے کرنی اسے ویسے پوری کرنی بی بی میں نیاز کروں گی قربانی کروں گی ایک قربانیاں دو قربانیاں دس قربانیاں جتنی بھی جیسی آپ کی حاجت ہیں اس مطابق کچھ لوگ پہلے کر دیتے ہیں کہ بی بی یہ قربانی اور فوراں اس کی حاجت تو پوری ہو جاتی ہے میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جس نے بھی قربانیاں کیوں فوراں کی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں قربانی یہ حاجت پوری ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں قربانی کروں گا وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سجدہ شکر ادا کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح جیسے پھر بی بی سے آپ نے زبان دی ہے قربانی کرنے کی انیاز کی اور جب اس کو کریں گے اپنے شہر پاکستان میں کہیں بھی بھی انڈیا میں کہیں کسی ملک میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو لنگر بی بی کا آپ تقسیم کر رہے ہیں یا قربانی کا یا گوشت تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو کھائے گا اس کی مراد منت پوری ہوگی چاہے وہ نیاز چاول کی شکل میں ہو قربانی کی شکل میں ہو جسے بھی اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ بی بی شریفہ کے موجزے کا نیاز ہے اس میں جنٹس مرد سب کھا سکتے ہیں نیاز بی بی کے نام یہ ذریعہ آپ کے سامنے بی بی شریفہ اپنی دعا طلب کر سکتے ہیں بی بی شریفہ کے قبر سامنے میں آپ تمام امین کے لئے خصوصا جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں جن کی حاجت جن کی طرف سے قربانی کی ہے بی بی ان سب کی قربانیاں قبول فرمائیں ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائیں قربانیاں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں اللہمہ سنی اللہ محمد رہا ہے جی شاکر بھئی ہے کیا کر رہا ہے سلام علیکم جی یہ ان مومنین کے مرادیں جن کی پوری ہوئی ہیں یا بی بی شریفہ تو وہ اپنی عریضہ چاہتے ہیں یا دعا مراد چاہتے ہیں ان کی طرف سے بینرز لگائے جا رہے ہیں قلب الحج یعنی مجھے آپ سے مراد ہے یا مرید کوئی منت ہے بی بی پورا کرنے کی یا قضائل حج یعنی میری حاجت پوری ہو چکی ہے اور آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں یہ بینرز لگا رہے ہیں ان مومنین کے جن کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں یا بی بی سے کوئی مراد ہے ان کی وہ اس طرح بینرز لگائے جاتے ہیں جہاں جگہ ملے گا وہاں پہ لگا سکتے ہیں بی بی شریفہ بنت امام حسن مجھتبہ صاحب موجزات ہیں ان کے بینرز لگا رہے ہیں موسیقی